جمہو کشمیر کے بارے میں اہم میٹی ہے اس کے اوپر آپ کا کیا کہنا ہے دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی اور آر ایس ایس کی ایک بیٹھک اچھ سریعے دو دن کی بیٹھک جمہو میں ہونے جا رہی ہے اور ہم آر ایس ایس اور بھارتی جنتہ پارٹی کے جو نیتہ اس میں شامل ہو گئے ان سب سے اور یہاں تکی پردھار منتری اور نرنر مودی جی اور گرہ منتری امیر شاہ جی سے بھی یہ مان کرے گے کی بی جے پی اور آر ایس ایس کی جو بیٹھک ہو رہی ہے اس میں بھارتی جنتہ پارٹی اور آر ایس ایس جمہو کشمیر دوگرا ریاست جو مہاراجہ حریص سنگھ جی نے جو سٹینڈ سٹل ایگریمنٹ بھارت کے ساتھ کیا تھا جو انسٹرومنٹ آف اسیشن کی شرطیں ہیں جن شرطوں کے اوپر ہوئے لے بھارت کے ساتھ جمہو کشمیر ریاست کا جو ایک ملک تھا جس کا کبھی پردھار منتری کبھی صدر ریاست ہوا کرتا تھا اس کا الہاق بھارت کے ساتھ ہوا اور ساتھ میں بی جے پی اور آر ایس اپنا سٹینڈ کلیر کرے کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی اکثر دوگروں کی حمایتی ہونے کی بات کرتی رہتی ہے اس لیے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ مہاراجہ حریص سنگھ کے بنائے ہوئے قانون دفعہ تین سو ستر سٹیٹ سبجیکٹ جمہو کشمیر دوگرہ ریاست کی واپسی اور یونیفیکیشن آف جمہو کشمیر لگدار پی اوکے گلگٹ بلٹستان جمہو کشمیر ریاست کا کب حصہ بنائیں گے اور اس اہم بیٹھن جو کرنے جا رہے ہیں یہ بے معینے ہوگی اگر ایک کروڑ تینس لاکھ حوام کا جو چاہتی ہے ان کو اس بات کا جواب نہیں ملا کہ جمہو کشمیر کے دوگرہ یہ چاہتے ہیں کہ دوگرہ ریاست اور مہاراجہ حریص سنگھ جی کے بنائے ہوئے قانون ان کا سٹیٹ سبجیکٹ اور زمینوں کی حفاظت نوکریوں کی حفاظت جو انہوں نے دومی سائل میں ہمارا بنا دیا اور گھر گھر میں جا کر کے یہ دومی سائل بانٹ رہے ہیں ان کے بی جے پی کے اور آر ایس ایس کے کارے کرتا جمہو کشمیر کو نیلام کرتے چلے جا رہے ہیں پیوں کے گلگیٹ بلدیستان کو آزاد نہیں کروا رہے ہیں اسی لیے ہم آج یہ سوال آ پترکار مطروں کے مادھیاں سے ہم آر ایس ایس اور بی جے پی کو پوچھتے ہیں نیشنل کونفرنس کے ایک نیتا نے کہیں نہ کہیں ڈوگرہ ہو وہ گالی دی تھی اور مافی بھی مانگ لی لیکن بھارتی جنتہ پارٹی بڑا زور شور سے جو ہے اس کا ویروت کر رہی ہے جب خود کی باری ہے کیا کمیدر گپتہ جینا مافی مانگی تھی جب ڈوگرہ ہو کی بات کی کی تھی جی آپ کا کہنا بلکل صحیح ہے مجھے لگتا ہے کہ جس اس نے یہ بچکانہ بیان جاری کیا تھا اس نے شاید مافی مانگ لیا آپ کے پترکار اور سوشل میڈیا میں ہی میں نے یہ دیکھا تھا لیکن اس سے کہلے یہ بھارتی جنتہ پارٹی یہ جواب دے کی وہ جو ڈوگروں کی حفاظت رہنمائی کرنے کا دعویٰ کرتی ہے وہ تب ڈوگرے کہا تھے جب ڈوگرہ جمہو کشمید یاست توڑی جا رہی تھی وہ ڈوگرے تب کہا تھے جو جمہو جمہو کی آواز اٹھاتے تھے اور آج بھارتی جنتہ پارٹی کے اندر باشید وہ ڈوگرہ تب کہا تھے جب ہمارے تیر سو ستر پینتیس اے کو بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا ہر روز گالیاں دیتے تھے وہ ڈوگرے کہا تھے جب مہراجہ حری سنگھ جی کا بنایا ہوا سٹیٹ سبجیکٹ انسٹرومنٹ آف اسیشن الحاق کو پانچگرس دو ہزار انیس کو پارلیمنٹ میں بھارتی جنتہ پارٹی نے توڑا تب وہ ڈوگرے بھارتی جنتہ پارٹی کے جمہو کشمیر کے نیتا کہا تھے وہ تب کہا تھے جب ہمارے بزرگوں کی پگڑی ہمارے ہندو مسلم سکھ حسائی گجر بکروال چناویلی پیر پنجال کی پگڑی کو پھوکر مار کے بھارتی جنتہ پارٹی نے ڈوگرہ لوگوں کی پگڑی کو ہمارے ڈوگرہ مہراجہوں کی پگڑی کو پاؤں کے تلے کچل لیا تھا تب یہ ڈوگرہ لوگ کہا تھے یہ ڈوگرہ لوگ تب کہا تھے جب ہمارے سٹیٹ سبجیکٹ کو خارج کر کے پی ایم او منطری نے پہلا پی آر سی ڈومی سائل نکالا تھا پی آر سی کو پھاڑ کر کے سب وہ یہ ان کے ممبر پارلیمنٹ اور ان کے نیتا کہا تھے جب یہ کیمپ لگا لگا کر کے ان کے بڑے بڑے جو میٹنگ میں کل آر ایس ایس کی اور بی جے پی کی میٹنگ میں ہوگے یہ جواب دے گھر گھر جا کر کے یہ آہ دومی سائل بانٹ رہے تھے ہماری زمینوں کو بیچ دیا انہوں نے ہماری نوگریوں کو بیچ دیا ہماری آئیڈنسٹی کلشر ڈیموگریفی اتحاس دوگرہ ریاست کو بیچ دیا ہمارا دروار موگ روک کر کے بائی چارہ ختم کر دیا دوگرہ کس بات کی یہ اہمیت دیتے ہیں اور تب کہا تھے یہ دوگرے جب راجپوتوں کی اور دوگروں کی اندولن کو یہ کہہ کر کے ان کے نیتاؤں نے الزام لگایا کہ دوگرے اور راجپوت تب ایڈیٹیشن کرتے ہیں ہر تالے کرتے ہیں جب یہ رشوت لے لیتے ہیں انہوں نے شروع تول پلازا لگوا دیئے انہوں نے سمارٹ میٹر لگوا دیئے انہوں نے ہمارے پاور پروجیکٹ بیچ دیئے شراب کی دکانیں آر ایس ایس اور بی جے پی کے انہوں نے شراب کی دکانیں لیکور مافیا دروار مو بند کر دیا یہ ڈوگرہ کہاں سے ہے یہ نقلی ڈوگرے ہے اس لیے میں آئیے آپ کو الگ جمہو الگ کشمیر کی بات کی جاری ہے ایسا لگ رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی ایک اور ساجش کر رہی ہے ایلیکشن سے پہلی جمہو کشمیر کو ایسا لگ رہا ہے الگ لگ کر دیا جائے گا یہ کیا صحیح آپ کا یہ کہنا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی اپنی ہار کو دیکھ کر کے کیونکہ سپریم کورٹ میں ہم نے اپنا سپیشل سٹیٹس تین سو ستر پینتیسے ریاست کا درجہ الہاق کی شرط ہے اسٹرومنٹ آف اسیشن کی شرط ہے اور سٹینڈ سٹل ایگریمنٹ ہمیں انصاف کے طور کے اوپر سپریم کورٹ سے واپس ملے گا اور اس کو کمزور کرنے کے لیے آپ پترگار نتروں کے بہول سے مجھے یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی یہ ساجش کر رہی ہے کہ شاید وہ الگ کشمیر ریاست بنانے کی کوشش کر رہی ہے اور الگ جمہوریاست بنانے کی کوشش کر رہی ہے یہ کیسے ڈھوک رہے ہیں اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی شاید تین سو اکتر دینے کے لیے تیار ہے ارے ہم اس کو نہیں مانیں گے ہم تو وہ لیں گے جس شکل میں ہمارے مہراجہ حریصنگ جی بھارت کے ساتھ الحاق جمہور کشمیر کا لگداخ کا پیو کے گلگٹ بلڈستان کو ہم اٹھا کرنا چاہتے ہیں جمہور کشمیر ریاست کا حصہ بنانا چاہتے ہیں ہم اور بٹھوارا نہیں چاہتے ہیں ہم کیوں تین سو ستر اور سٹیٹ سبجیکٹ ہمارے مہراجہ جی نے ہم کو دیا تھا اور یہ تین سو ستر ہمیں بھارت کے سمبیدان میں پریزنڈینشل آرڈر کے مطابق ملا تھا آپ کی جانکاری کے لیے میں پترکاروں بتا دوں چھبیس اکتوبر انیس سو سنتالیس کو ہمارے مہراجہ حریصنگ بھارت کے ساتھ اسیشن جمہور کشمیر کا جن شرطوں کے اوپر کیا تھا ان شرطوں کے اوپر آر ایر شرط اور بی جے پی کا کیا سٹینڈ ہے یہ کل کی دو دن کی بیٹھک میں اپنا سٹینڈ کلیر کرے لاس سوال پہنچوں گا پرائیم نیسٹر نریندر مہدی دوارہ پچاس دار نوکری جو ہے پورے دیش بھر میں بانٹے جا رہی ہے جبکہ دو کروڑ نوکری کی بات کی تھی اب پچاس دار نوکری پورے دیش میں بانٹے گیا تو جمہور کشمیر کو کیا ملے گا دیکھیں آپ پترکار میتروں نے بڑا اچھا سوال کیا اور میں یہ کہوں گا کی دو کروڑ نوکری آپ نے خود ہی جواب دے لیا کی دو کروڑ نوکری ہر سال دو ہزار چودہ میں وعدہ کیا گیا تھا پورے ملک کی عوام کے ساتھ جمہور کشمیر کی عوام کے ساتھ جمہور کشمیر کی ساتھ اچھا تو اتنے وعدے کیے گئے نوکریوں میں ایک ال جی ساتبال تھا وہ سوالاک نوکریوں دے کے چلا گیا جسی مرمون تھا وہ پچھتر ہزار نوکریوں دے کر کے گیا امیر شاہ جی نے کہا تھا کہ میں سوالاک نوکریوں دوں ہوں ہوں ہم نے تو کہا یہ پانچ اگرس دو ہزار رونیس کے بعد وارے نیارے ہو گئے لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج بھی کہیں روزگار میلہ لگا رہے ہیں پردھان منتری جی اور پترکار نیترو اس روزگار میلے کا کیا فائدہ ہے لاکھوں کروڑوں روپے کے وجہ پر انہوں نے پورے دنیا کے پورے دیش کے سمچار پتروں میں پیسہ ضائع کر دیا اور ان کی کیا خوبی ہے کہ اس میں صرف پچاس ہزار اپوئیٹمنٹ لیٹرز دے دیں گے اور وہ اپوئیٹمنٹ لیٹرز بچوں نے نوجوانوں نے پڑھے لکھے میریٹوریز بچوں نے اپنی محنت کے ساتھ نوکریوں کی ہے اور یہاں پردھان منتری کا تعلق ہے ان کی تو کہیں ڈگری کہیں ڈرڈر نہیں آ رہے گے